کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کی دو جوان بیٹیاں تھی ایک بیٹی کی اس نے مالی سے شادی کر دی ابر ایک کی کمہار سے شادی کر دی گاپی عرصہ گزر گیا کسان ایک دن اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا اپنی بیٹی کا حال دریاد کیا بیٹی نے کہا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے یوں تو میرے دل میں کوئی غم نہیں مگر خدا سے ہر دم یہ دعا ہے کہ اگر ایک بارش ہو جائے تو میرا باغ خرابرا ہو جائے اگر دو چار دن اور پانی نہ ملا تو سارا باغ سوک جائے گا کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہوا ابر کمہار کے گھر پہنچ گیا بیٹی کو ہوشحال دیکھا ادھر ادھر کی باتیں کی بیٹی نے کہا کہ باقی تو اللہ پاک کے کرم ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک فکر کائی جاتی ہے ہر روز بادل چاہ جاتے ہیں جبکہ بنائے ہوئے سارے برطن سوکنے کے لیے رکھے ہیں ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ ہدا کرے بارش نہ ہو اس کے باپ نے کہا بیٹی بہن تیری بارش کی ارزو کرتی ہے کہ ہدا کرے بارش ہوتا کہ اس کے باغ میں پودے نسوکنے فائے ابر تجھ کو اپنے برطنوں کا حیال ہے کہ بارش نہ ہو ابر وہ سوک جائے میں تو حد سے زیادہ پریشان ہوں کہ ہدا سے کیا دعا مانگو دونوں صورت یقین کی ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو اللہ پاک پہ چھوڑ دو وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوج بھی نہیں سکتے